دیکھ رہے ہیں آپ نئی نئی گاڑیاں کھڑی ہیں بکنے کے لیے کیا اتنی ایمولنسوں کی ضرورت ہے جتنی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے یہ برسہ برس سے یہی صورتحال ہے دیکھیں پولیس کی گاڑی رونگ سائیڈ آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے جائیں شہر کا کیا ہو رہا ہے پوری کی پوری گرل غائب ہے بس اوپر ہی تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا دوہا وڑاتی گی پس 11 سی لیکن آپ کیسا کھالا دوہا وڑا رہی ہیں میں آپ رونگ سائیڈ کیسا آئے جا رہے ہیں اتنی جیزہ دنیری سے آئے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویرز ہم موجود ہیں ہم نے اس وقت سر ابراہیم حارون جعفر روڈ پر وہ سامنے بورڈ لگاوا ہے اور اس پر لکھا ہے سر ابراہیم حارون جعفر روڈ اور یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے خاتون پاکستان کالیج کی طرف لیاقت نیشنل ہسپتال کی طرف اور یہ سامنے چورنگی ہے ہم دھورا جی کے علاقے میں موجود ہیں اور یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نیم کے درف کے پیچھے اس کا نام ہے رنگون والا ہال یہ ہے رنگون والا ہال کی ڈی اے سکیم نمبر سیون بلوک فور ہے یہ ٹھیک ہے بھائی کی ڈی اے سکیم نمبر سیون بلوک فور میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ کو آگے لے کر اور دکھاتے ہیں آپ کو مزید علاقے سراجد دولہ روڈ پر ہے یہ جو چلیں یہاں سے ہم چلتے ہیں پھر خاتون پاکستان کالج کی طرف اور وہاں پہ آپ لیاقت نیشنل ہسپدال بھی دکھائیں گے آپ کو سٹیڈیم روڈ بھی دکھائیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ اور دیکھیں یہاں پہ کیا خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں درختی درخت ہیں سبزہ ہی سبزہ ہے ڈھال میں ہے یہ روڈ ذرا سلوپ کافی ہے خوبصورت گھر یہاں پر کافی بڑے بڑے اور یہ ہے گراؤنڈ اس گراؤنڈ کا نام ہے فیملی پارک پلے گراؤنڈ یو سی ٹو سن دوہزار نو میں بننا شروع ہوا تھا یہ پارک کافی لش گرین پارک ہے یہ اور یہ راستہ ہے بہدور آباد چرنگی کی طرف جاتا ہے لیکن ہم سکیٹ چلیں گے سیدھے ہاتھ پہ گملے وغیرہ بکرین نرسری کا سامان کارڈنس کی خوبصورتی کے لیے مختلف سامان یہاں پہ سیل ہوتا ہے موچی موچی بڑنگیں بن رہی ہیں تو دیکھئے کراچی کے اس خوبصورت علاقے کو بھی یقیناً جہاں بہت سے علاقے گندے ہیں وہاں بہت سے علاقے ساف سترے بھی ہیں یہ ہلکہ لگتا ہے پی ایس ون زیرو ون اور یہ سامنے ہے آخان اسپتال یہ سیدھیات پہ خاتون پاکستان کالج ہے یہ ہے آخان ہسپتال یہ ہے نیشنل اسٹریڈیم روڈ تاور بنا ہوا ہے گاڑیاں کڑی نہیں ہیں اور یہ سیدھیات پہ لیاقت نیشنل اسپتال کا مین انٹرنس ہے دبل پارکنگ ہوئی ہے روڈ پہ لوگ چل رہے ہیں چونکہ گاڑیاں کھت پہ کھڑی بھی ہیں یہ صفائی سترائی چل رہی ہے ٹکچے پارکوے میں ہیں اور خدمت امت بلفیر کا سیٹ اپ لگاوا ہے فوت پوت کے اوپر یہ دیکھیں آپ یہ خدمت ہو رہی ہے اس تحقین کو کھانا فری دیا جاتا ہے پکرے بھی رکھے میں فوت پوت پہ پوری فوت پوت گری بھی ہے آگے چھپا کا سیٹ اپ بھی موجود ہے اور لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں فوت پوت پہ چلنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے چھپا کی ایمبولنس بھی روڈ پہ نہیں فوت پوت پہ کھڑی ہے اور پورا پیک کی آوائے سسٹرم اور یہ ہے لیاقت نیشنل اسپتال یہ آگیا ہے کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ رانگ سائٹ موٹسائیکل والے بھائی آ رہے ہیں اور یہ ایمبولنس کری ہیں ایدی والوں کی کتنی جگہ ہے یہ دیکھ لیں آپ پیچھے کوسٹر کھڑی ہے فوت پوت یہاں بھی مکمل طور پر گھیری جا چکی ہے اور یہ ہے اسمان سکول کیمپس تھری کافی چوڑی روڈ ہے اور یہ کھانے پینے کا سسٹم کھانا کھلائے جا رہا ہے مفت میں یہ مزید یہاں پہ چٹائیاں پڑی ہیں جو بچھا دی جائیں گی اور پھری کھانے کا بندوبست ہے آپ پہ آئیے کھانا کھائیے اور پھر مزے کی آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کراچی کا علاقہ ہے یہ نیشنل اسٹریم کی روڈ ہے یہ اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے سڑک کی اور علاقے کی وہ سب آپ دیکھئے اور جانئے دیکھ رہے نا آپ کیا ہو رہا ہے اس کراچی شہر میں کیا اتنی ایمولنسوں کی ضرورت ہے جتنی یہاں پہ کھڑی ہی ہے یقینا نہیں لیکن سیریز کھڑی بھی پڑی یہ آگیا پی ٹی وی سٹیشن یہ پی ٹی وی سٹیشن کی امارت ہے آگے آگے لیاقت لائبریری وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بک فانڈیشن کا آفس کی ہے یہاں پر وہ بھی دکھاتے ہیں یہ کس چیز کا آفس ہے یہ پڑھتے ہیں یہ ہے انٹر بورٹ کارڈینیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان اور یہ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کراچی آفس یہ اس کا انفرنس ہے نیشنل سٹیڈیم روڈ پر واقع ہے یہ اور یہ خوبصورت نرسری خوبصورت کتنی واقعی رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ مخشولہ بکرا ہے لوگ روڈ پر چلنا ہیں کیونکہ خوبصورت پر تو قبضہ ہے تھوڑا سا اگر پیچھے رکھ کے گملے بیچ لی جائیں تو کوئی مسئلہ ہے بالکل نہیں لیکن بہری ہم مالک ہیں اس کے اور یہ آگئی ہے لیاقت میموریل لائبریری یہ ہے لائبریری کافی پرانی اور مشہور لائبریری ہے اندر سے دیکھتے ہیں یہ اس کا نیا سسٹم ہے یہاں اگزیبیشن بغیرہ ہوتی ہے یہ کلچر کتاب گھر ہے یہ اور یہ سامنے لائبریری کی عمارت ہے آگے بڑھتے ہیں مزید دکھاتے ہیں آپ کو شہر کا مختلف حصہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں بورڈ میں سب لکھاوا ہے ڈائریکٹر جنرل کلچر سنگ کا آفیس ہے یہاں پہ آرٹ گیلری بھی یہاں پہ موجود ہے کلچر بک شاپ بھی موجود ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو مزید اس علاقے کی صورتحال یہ ہے ٹائر کی اور ٹائلز کی مارکٹ سینیٹری مارکٹ ہے بیسکلی یہ اس طرف بھی روڈ کے اس طرف بھی یہی مارکٹ ہے اور یہ گاڑیاں فتبال پہ پارک ہوئی ہیں دیکھتے جاؤ بھائی کراچی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے دیکھو اور جانو اور پھر بتاؤ کیسا ہو رہا ہے کیا ایسے ہی ہونا چاہیے کیا یہی ڈیزرب کرتا ہے کراچی چلیں اب آگے چلتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے جیل چورنگی سے ہوتے ہوئے نیو ایمیجنا روڈ کی طرف اب وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے یونین روڈ نمبر اٹھارہ ٹھیک ہے نا بھائی پہچان لیں آپ اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں نہیں گاڑیاں کھڑی ہیں بکنے کے لیے کہاں کھڑی ہیں وہ سب آپ دیکھ لیے یہ سراؤنڈنگ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا آوے کا آوے ہی بگڑاو ہے یہ ٹوٹل پارکوں کا پمپ یہ ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے اور یہ سیورش کا پانی اُبل رہا ہے روڈ پر اور یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے یہ برسہ برس سے یہی صورتحال ہے اس جگہ پہ اور یہ آگئی ہے یونیورسٹی روڈ اور ریڈ لائن کا پروجیکٹ یہاں پر بن رہا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہی بھی ٹریفک یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے پانی کا ٹینکر گزر رہا ہے آپ کے گھر تو پانی نہیں آئے گا لیکن ٹینکروں کو پانی ملتا ہے سامنے بورڈ لگاوا ہے مختلف جگہ جانے کی نشان نہیں کی جا رہی ہے درخت لگے ہیں کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں جب کام شروع ہوگا تو یہ سب کھڑی آئیں گے درخت جیل چورنگی پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ پل ہے جیل چورنگی کا یہ دیکھیں پولیس کی گاڑی رونگ سائیڈ آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹو کرنے وہ پک کرتے ہیں نا جو گاڑیاں رونگ غلط پارک ہوئی گیتی ہیں ان کی گاڑی رونگ سائیڈ چل رہی ہے لیکن فکر نہیں ہوں نہیں خود غلط کام کر رہے ہیں دوسرا کرے گا تو نہیں لیکن ہم کر سکتے ہیں یہ ہے مسجد جامعہ مسجد فرقانیہ مدرسہ عربیہ فرقانیہ سولر سسٹرم لگا ہوا ہے ہم یہاں پہ بھی اور ہم موجود ہیں نیو ایمیجنر روڈ پر اور یہاں کی فت پاس دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک انچ کی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہوئی یہ بیئرز ہے السلطان ویل فیر ٹرسٹ مسلم آباد نیو ایمیجنر روڈ کراچی یہ ہے ایمیجنر روڈ کراچی نیو ایمیجنر روڈ کراچی مسلم آباد کا علاقہ ہے یہ گاڑیاں بھی دلتی ہیں یہاں پہ بھائی فت پاتھ اور روڈ پہ سفائی بھی ہوتی ہے اور سڑک کی حالت دیکھ لیجئے آپ تباہ کرتی ہے سسٹم پورا تباہ ہوا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے دیکھ لیں آپ پہ دیکھتے جائیں بس دیکھتے جائیں شہر کا کیا ہو رہا ہے حق سمجھتے ہیں ہم یہ سب کچھ کرنا اس طرف بھی یہی حال ہے اور اس طرف بھی یہی حال ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی صبح کا وقت ہے تو یہ صورتحال ہے تقریباً گیارہ بجے آہستہ آہستہ جیسے شام بڑھے گی یہ صورتحال اور زیادہ بڑھتی چلی آئے گی جو خالی جگہ بھی آپ کو نظر آ رہی نا یہ بھی پیک ہو جائے گی یہ سب پکنے والی گاڑیاں ہیں جو لائن سے کھڑی نہیں ہیں اور پیچھے آپ کو وال چاوکنگ بھری بھی نظر آ رہی ہو اور یہ ہے بیٹن ہاؤس سکول سسٹم جناہ کیمپس آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور مزید یہ دیکھیں بیورز یہ ہے ڈاؤج یونیورسٹی کی دیوار اور یہ ہے پیڈ سٹیڈین بریج دیکھ لیجے آپ یہ صورتحال ہے بریج کے دونوں اطراف کی گرل خالی ہے نشے بازوں نے پوری کی پوری گرل غائب ہے بس اوپر ہی تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا گرل کا ٹکڑا اور یہ سامنے ہے اسلامی آئی کالج اور یہ ہے ڈاؤج یونیورسٹی کا مین گیٹ اور یہ ہے سامنے گلوپ بیک گراؤنڈ میں اسلامی آئی کالج آپ کو نظر آ رہا ہے اسلامی آرٹس اینڈ کومرس کالج اس کا نام ہے اور یہ رہا گلوپ دنیا کا نقشہ بناوا ہے کافی پرانا بناوا یہ نقشہ ہے جو کہ ایک مونومنٹ ہے کراچی کی پہچان اب ریڈ لائن کا پرویجک یہیں پہ بننا ہے ہی اسے گزرنا ہے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا اور یہ آگئی ریڈ بس ای وی ڈیرو تھری چلیں اور بڑھتے ہیں آگے اور مزید دکھاتے ہیں آپ کو کراچی کے اور علاقے یہ کچھرے کا ٹرک روڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے کنٹینر اور یہ ہے جماعت اسلامی کا آفیس دارہ نور الحب سامنے ہے کراچی میٹرپولیٹرن کارپریشن انجیننگ ڈپارٹمنٹ اور یہاں پھر ٹائر کی مارکٹ شروع ہو گئی ہے پوری فتبات ان کے قبضے میں ہے اور یہ ہے ایئر میٹریس مختلف کلر کے ایئر میٹریس یہاں موجود ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ سامنے آگئی چورنگی اور اس کے پیچھے ہے قائد عظم کا مزاگ نیم کے درختی درختیں یہاں پر وہ سامنے قائد عظم کا مزاگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ بریج ہے جو مصطفیٰ کمال کے دور میں بنایا گیا تھا اور یہ نیچے انڈر پاس ہے یہ یہ انڈر پاس ہے جو پانی سے بھرا رہتا ہے یہ دیکھیں آپ پانی ہی پانی ہے دہائیں بھائیں دونوں طرف آپ کو پانی نظر آئے گا سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے یہ راستہ خدا دات کالونی سے ہوتا ہوا اور سیدھا چلے آئیں گے اب یہاں پہ تو نمائش کی طرف راستہ نکلتا ہے وہ یہ راستہ سیدھا صدر کی طرف جائے گا پارکنگ پلازہ سے ہوتا ہوا یہ دیکھیں دھوہا وڑھاتی گی بس 11 سی لیکن آپ کیسا کالا دھوہا وڑھا رہی ہیں یہ پلوچن بڑھانے میں بہت بڑا حصہ ہے یہ چی لائنز ایڈیا کو راستہ جا رہا ہے اندر کی طرف بھی الٹیاد پر لائنز ایڈیا ہے بہتی غریب لوگ یہاں رہتے ہیں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں آپ پاک صاحب کا آپ کے چانے پیٹرال ختم ہو گیا اچھا رونگ سائل یہاں پہ ہفتہ بازار لگتا ہے ہفتے کے دن آپ پاک صاحب چاہتے ہیں موٹے کام کریں آپ پاک صاحب کا اتنی دیرہ دلیری سے آیا جا رہا ہے آنے ہی حضر نہیں ہوگا بھائی اگر رانگ سائٹ سفر نہیں کیا تھا ان میں تین دوز لینا بہت ضروری ہے بچے بیٹے میں گاڑی رانگ کر لئیے یہ ایک اور مرسائیکل اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے رانگ سائٹ سفر کرنا لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا دیکھ رہے آپ ہورن کیسے بجاتا میں جا رہا ہے رانگ آ رہا ہے لیکن ہورن بجاتا رہا ہے پھل سپیڈ میں یہ نئی بیلڈنگ بنی ہے نئے فلیٹس نہیں ہے سیدھے ہاتھ پر اور یہ الٹے ہاتھ پر پارکنگ کلاڈا یہ ایک ریڈیسٹریشن یہ بھی مصطفیٰ کمال کے دور میں بنا تھا جو تحال استعمال نہ ہو سکا خواتین جارو لگا کے سفائی کر رہی ہیں اور یہ خلص کی موبائل کریں آگے ٹریفک والے بھی کرے ہیں سلان کرنے میں مصروف ہیں اور اب ہم پہنچ گئے ہیں سدر کے علاقے میں یہ دیکھئے آپ ٹریفک چوکی قبضہ کر کے بنائی بھی ہے یہ سیپا نے بھی قبضہ کیا بھائے سب قبضے پہ چلنا ہے بھائی روڑ تو غائب بھی کر دی ہے ان پڑھانوں نے اور یہ سیدھے آتے رہی ہے ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ کے سامنے کا یہ نومان شاپنگ سینٹر ہے نومان شاپنگ اسکوائر نام ہے قبضہ دیکھیں آپ کیسے ہوا ہوئے رینجرز آگے کھڑی ہے ان کی ویڈیو تو آپ کو پتہیے کیا مسائر ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ یہاں بھی پہت دکانداروں نے کھا لی ہے اور یہ رہی ہے ایمپریس مارکٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات موسیقی